قصان دوستو اگر ہم اپنے گندم کے کھیت میں آٹھ لاکھ پودے اگا لیں تو ہماری گندم فی اکر پیداوار سو مان سے بھی زیادہ ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اسلام علیکم بہت سارے قصان دوست پوچھ رہے ہیں کوئی ایسی خات بتائیں جس سے ہماری گندم کی فصل ستر ستسی من فی اکڑو کچھ دوست پوچھ رہے ہیں کون سب ایسی ڈالیں جس سے ہماری گندم کی فصل ستر ستسی من فی اکڑو قصان دوستو ساب سے پہلے تو ہمیں اپنی زمین کی ساخت کا ملوم ہونا چاہیے زمین اساسی ہے یا تضابی اگر تو تضابی خصیت کی زمین ہے تو پھر آپ کوئی بھی خات استعمال کر سکتے ہیں جس میں ڈی اے پی ایس ایس پی اور نیٹرو فاس شامل ہیں قصان دوستو اگر تو زمین اساسی ہے پھر آپ کو تضابی خات استعمال کرنا ہوگی جس میں نیٹرو فاس اور ایس ایس پی شامل ہیں دوسرے نمبر پہ ہمیں نامیتی مادہ کی مقدار کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری زمین میں نامیتی مادہ کی مقدار کتنی ہے قصان دوستو بیج کے اگاؤ کا سارا ہی نحصار نامیتی مادہ پر ہوتا ہے ہماری زمینوں میں نامیتی مادہ کی مقدار بہت ہی کم ہے جتنا زیادہ نامیتی مادہ ہوگا اتنا زیادہ ہی بیج اگاؤ کرے گا قصان دوستو ان دو باتوں کا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے آپ ساٹھ ستر من نہیں بلکہ سو من فی اکر پیداوار بھی لے سکتے ہیں قصان دوستو بیج آپ جو مرضی کاشت کریں آپ کی پیداوار بمپر آئے گی بیج کا تو سب ہی کو ملوم ہے فی اکر پچاس کلو گرام ہوتا ہے کیا آپ کو یہ ملوم ہے پچاس کلو گرام بیج میں دانے کتنے ہوتے ہیں قصان دوستو ایک کلو گرام میں پچیس زار دانے ہوتے ہیں اور پچاس کلو گرام میں بارہ لکھ پچاس زار دانے ہوتے ہیں زارہی ماہرین کہتے ہیں ایک اکر میں کم از کم آٹھ لاکھ پودے ہونے چاہیے جس سے ظاہر ہوتا ہے ہماری زمین بہت سارا بیج کھا جاتی ہے قصان دوستو اگر آٹھ لاکھ بیج اگ جائیں تو ہم سو من سے بھی زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں آٹھ لاکھ بیج اگے اور وہ آٹھ لاکھ پودے بن جائیں گے جو پودہ اگ گئے ہیں انہوں نے گروتھ بھی کرنی ہے یعنی کٹلر بنانے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بوٹا مارنا قصان دوستو ایک بوٹے میں کم از کم چھے ٹلر تو ہوتے ہیں اگر ایک بوٹا چھے گرام دانے پیدا کرے گا تو ہماری پیداوار ایک سو بیس من فی اکر ہوگی میں آپ کو سمجھاتا ہوں آٹھ لاکھ بوٹے اور ایک بوٹے نے دانہ پیدے کیے ہیں چھے گرام چھے ضرب آٹھ لاکھ کو ضرب کر لیں اٹھالیس لاکھ گرام بن جائیں گے اٹھالیس لاکھ گرام کو کلو گرام میں ملٹیپلائی کر لیں اٹھالیس لاکھ گرام کو ایک ہزار پر تقسیم کر لیں تو جواب ہوگا اٹھالیس سو کلو گرام اب آپ نے اٹھالیس سو کلو گرام کو منوں میں کنورٹ کرنا ہے یعنی کہ اٹھالیس سو تقسیم میں چالی تو پیداوار ہوگی ایک سو بیس من فی اکر شکریہ